بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے دوستوں آج کا نسخہ میں ان سب ہی پیاروں کے نام کرتا ہوں جن کو ہیئر فال کی پرابلم ہے بال جھڑ رہے ہیں بال نہیں آتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے جوانی میں گنجے ہو رہے ہیں تو ایسے وہ سب ہی دوست اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اس لیے کہ یہ نسخہ یقیناً آپ کے سر کی کھیتی کو ہری کر کے رہے گا آپ کے جو بال جا چکے ہیں وہ واپس آئیں گے اور جو ہیں وہ ٹیکے رہیں گے اور اگر بال وائٹ بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے بال وائٹ نہیں ہوں گے جو نئے بال نکلیں گے وہ بھی کالے نکلیں گے اور نسخہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے نسخہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا اور بہت ہی سستا نسخہ ہے لیکن کام اس کا بہت مہنگا ہے نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں استخدوس لینا ہے یہ استخدوس ہے یونانی جڑی بوٹی ہے اس کے ماترہ اس کی کانٹیٹی اس کی مقدار ہوگی پچاس گرام دوسرے نمبر پر ہمیں میتھی لینی ہے میتھی میتھی یہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں بہت سستی ہوتی ہے اس کی کانٹیٹی ہوگی اس کی مقدار ہوگی بیس گرام یہ چھوٹی ہرڑ ہے اس کو کالی ہرڑ کہتے ہیں اور چھوٹی ہرڑ بھی کہتے ہیں اس کو لینا ہے ہمیں پچاس گرام یہ سوکھا عاملہ ہے اس کی گٹلیوں کو دور کر دیا گیا ہے اس کی کانٹیٹی ہوگی پچاس گرام پچاس گرام عاملہ پچاس گرام چھوٹی ہیڑ اور پچاس گرام آپ کا استخدوس ڈیڑھ سو گرام اور بیس گرام میتھی کا دھانا جس کو میتھرے کہتے ہیں میتھی دھانا بھی اس کو کہتے ہیں اس کو الگ الگ پیس کر آپ اس کا فائن پاورڈر بنائیں گے فائن پاورڈر بنانے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی کانچ کے جار میں رکھیں گے حفاظت کے ساتھ اور اس کا ڈھککن جو ہے وہ ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے اس کے اندر لگا ہوا ہے رکھنے کے بعد آپ اس کا ایک چمچ صبح کھائیں گے خالی پیٹ اور ایک چمچ شام کو کھائیں گے پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ نہیں کھانا ہے پانی کے ساتھ کھانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی کا اوئل بنانا چاہیں تو آپ اتنی ہی ماترہ میں آپ اس کو لگ بھگ ستر گرام ایک سو ستر گرام کونٹیٹی ہے آپ اس کو چار سو پچاس گرام پانی میں بھگو کے رکھیں گے چوبیس گھنٹے بھگونے کے بعد میں آپ اس کو جلائیں گے پانی جب تھوڑا کم رہ جائے آدھا رہ جائے تو آپ اس میں دوسو پچاس گرام اوئل ڈال دیں گے دوسو پچاس گرام اوئل ڈالنے کے بعد میں آپ اس کو پھر آگ پہ رکھیں گے کڑا ہی لوہے کی ہونی چاہیے لوہے کا برطن ہونا چاہیے اس میں آپ اس کا اوئل بنا لیں جب چڑ چڑ اور تلہ تل کی آواز ختم ہو جائے اور پانی جل جائے تو آپ اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اوئل تھوڑا سا رکھا رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کو شیشی میں بھر کے رکھ لیں اور بالوں کی جڑوں پر لگانے سے آپ کے جو چٹیل میدان ہو چکا ہے اس پر دھیرے دھیرے بال آنے لگیں گے یہ بات کان کھول کر آپ سن لیں کہ بال ایک دو دن میں نہیں آئیں گے آپ اس کو لگاتے رہیں گے جب تک فائدہ نہ ہو یہ نصحہ بہت پیارا ہے آپ لگائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ استعمال کریں گے گنجوں کی دنیا میں جو اندھیر آ چکا ہے وہ انشاءاللہ اندھیار اور اندھیرہ اس نسخے کے استعمال سے چھٹ جائے گا ہٹ جائے گا اور انہیں بھی زندگی جینے کا ہنسلا ملے گا میں سمستہ ہوں کہ چھوٹا سا نسخہ ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے ہی جنون اصلی نسخوں کی جانکاری کے لیے آپ لقمانی آیرویدہ کو سبسکرائب کیجئے اس کی ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان ہندوستان زندہ باد